بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو انیلیسز کرنے میں آسانی تب ہوگی جب آپ ون بائی ون حلقے کو دیکھیں گے اس حلقے میں سیچویشن کیا ہے وہاں پر دھڑے بندیاں کیا ہے پارٹیوں کی پوزیشن کیا ہے کیمپین کس طرح سے ہوئی ہے صورتحال کیا ہے تب آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ بیس میں سے کتنی نشستیں کونسی جماعت اور کتنی کونسی جماعت جیتے گی اور اس کی وجوہات کیا ہوں گی صرف بیٹ کے زبانی جماع خرچ جو ہے وہ آپ کو تجزیہ کرنے میں آسانی نہیں دے سکتا اس ل تمام کی تمام حلقوں کی جو صورتحال وہاں کی موجودہ ہے وہاں پر کس طرح سے ہے اور پریڈکشن کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سیچویشن کیا بن رہی ہے تو آج ہمارا یہ سیکنڈ لاسٹ حلقہ لودرہ پہ اب ہم پہنچے ہیں پی پی دو سو چوبیس اور پی پی دو سو چوبیس میں اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو اس وقت زمنی الیکشن کی تیاری ہیں کل الیکشن ہونا ہے اور اب الیکشن کی سیچویشن جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے جو پاکستان مسلم نون کے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہو چکے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے تھے وہ پاکستان مسلمی نون میں چلے گئے ہیں یعنی کہ اس طرح سے کروس ہو گیا دلہ بدلہ اب ایک کو لوٹا کہیں گے تو دوسرا بھی لوٹا ہی ہے دوسرا کو نظریاتی نہیں ہے تو یہ سیچویشن اس حلقے میں رہی ہے دو سو چوبیس میں تو جناب ہم آغاز کر رہے ہیں یہ ہے زوار حسین بڑائچ صاحب کا حلقہ جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے اس کے بعد وہ منحرف ہو گئے منحرف ہونے کے بعد اب وہ پاکستان مسلم ل نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر الیکشن کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ منحرف ہوئے کیوں اتنا بڑا ووٹ انہوں نے حاصل کیا تھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اور اس کے بعد جو منحرف یا لوٹا یا جو بھی آپ کہیں وہ ہوئے زوار حسین بڑائچ صاحب نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بہت بڑا مارجن جو ہے وہ ووٹ کا حاصل کیا تھا ان کے ووٹوں کی تعداد تھی اس وقت ساٹھ ہزار چار سو بیاسی اور آمر اقبال شاہ صاحب ان کے مدد مقابل تھے پاکستان مسلمی نون کے ان کے ووٹ جو تھے وہ تھے اٹھالیس ہزار دو سو گیارہ تو یہ سیچویشن تھی کیونکہ یہ اس علاقے میں جات برادری اور سید برادری ہے وڑائچ بہت زیادہ ہیں تعداد میں اس لیے مقابلہ بھی برادریوں کے درمیان یہاں نظر آتا ہے اب ہوا کیا ہے زوار حسین بڑائچ صاحب چلے گئے ہیں پاکستان مسلمی نون میں اور جو آمر اقبال شاہ صاحب تھے انہوں نے کہا بھئی حلکہ ادھر ہے انہوں نے پاکستان تحریک انص انصاف سے رابطہ گیا پی ٹی آئی نے انہیں ووٹ اپنا ٹکٹ دے دیا اور وہ چلے گئے ادھر اس کی وجہ سے یہ ہوا یہ ہے کہ وہاں پر اس حلکے میں لوگوں نے کہا یار یہ کیا سیچویشن ہے دونوں سے نالا ہیں مطلب ادھر پاکستان مسلمی نون سے بھی نالا ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بھی ناراض ہیں اور یہ ناراضگیاں بارہ دونوں کے اثرات بھی آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس وقت سیچویشن خاصی جو ہے وہ گمبیر ہے کلوز مارجن میں وہ چیزیں چل رہی ہیں میں آپ کو بت آتا چلوں کہ اس وقت جو ہے ٹی ایل پی بھی وہ خاصی یہاں پر مضبوط ہے یہاں پر انتظار قادری صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ٹی ایل پی سے ہیں اچھا یہاں پر جو ووٹوں کی تعداد ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس میں اندازہ ہو کہ کون ووٹ بینک کو زیادہ نکال پائے گا اور ٹرن آٹ جس کے نتیجے میں وہ بڑھ سکتا ہے کم ہو سکتا ہے کسی کا تو ووٹ کی تعداد ہے یہاں پر دو لاکھ بتیس ازار ایک س سو پیچھتر مرد ووٹرز ہیں ایک لاکھ تیس ہزار نو سو پچاس اور خواتین ووٹرز ہیں صرف ایک لاکھ آٹھ ہزار دو سو پچیس تو یہ ایلیمنٹس ہیں اس میں جانگیر ترین ایلیمنٹ علی ترین بھی ایلیمنٹ وہ شامل ہے یہاں پر عبد الرحمان کانجو صاحب جو ہیں وہ بڑی بھرپور کے میں کیمپین کر رہے ہیں اور ملک احمد خان صاحب وزیر قانون پنجاب جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور بڑی بھرپور کیمپین کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے زوار ح سین بڑائج صاحب جو ہیں وہ جیت جائیں مقابلہ بہرحال یہاں پر ہے لیکن جو ایج ہے اس ایج کی بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو اس حلکے میں بتایا کہ حلکے میں سیچویشن اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہیں نا کہ بڑا کھل کے وہ مارجن کے ساتھ وہ چیزیں ہیں وہ کلیریٹی اور وہ ہو جائے دونوں طرف لوٹے ہو گئے یا دونوں طرف منعرف ہو گئے اپنی پارٹیوں سے اور اس کے بعد سیچویشن جو ہے وہ بدلی ہے کیونکہ حلکے کی سیاست میں پارٹیوں سے زیادہ اپنی سیاست بچانا حلکہ خالی چھوڑنا یہ خاصا ایک مشکل کام ہوتا ہے تو یہ اس حلکے میں سیچویشن یہی نظر آئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس حلکے میں جو ہماری پرڈکشن ہے وہ پاکستان مسلمین نون کی طرف ہے کہ یہاں زوار حسین بڑائج صاحب لودرا کے اس حلکے سے وہ جیت سکتے ہیں ان کی جیت کا مارجن بن سکتا ہے پاکستان تحریکن صاحب دوسرے نمبر پر رہے گی آمر اقبال شاہ صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے شاید کامیاب نہ ہو پائے تو یہ لودرا کے ایک حلکے کی سیچویشن ہے دوسرا علکہ جو آخری علکہ ہوگا اس کے متعلق بھی آپ کو جلد آگاہ کریں گے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو لکا لائک کیجئے گا تاکہ آپ تک تمام تر ویڈیوز پہنچتے ہیں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ